آج ہی جو ہیں وہ نئے ڈی جی جو ہیں ان کو اتائینات کیا جاتا ہے اور آج ہی افسوسناک حادثہ سامنے اس میں اس میں ریسپونسبل آتھارٹی کون ہوگی کنسرن پرسنیلز کون ہوں گے کن کے وہ جا کر جو ہیں پن پوائٹ کرنا چاہیے اب آپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جو خورم شیر زمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے لوگ ایک ایک لاکھ روپے لے کر اور پھر یہ ان لیگل جو فلور کنسٹرکشنز ہے اس کی ا اجازت دے رہے ہیں یہاں آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہ کسی پرائیوٹ چینل کا ایک بڑے چینل کا نمائندہ بتا رہا تھا کہ جی پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں اور ایکسٹینشن کی اجازت دے دیتے ہیں وہ شیر زمان کچھ ہے فگر گرد ملی ہے پانچ لاکھ اور وہ آپ کہہ لیں چینل جو کہ اچھا تھا مجھے لگتا ہے کہ ٹھیکی ہوگی فگر اصل آپ پوچھیں کہ پن پوائنٹ کس کو کرے ہیں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ کا پریرگرٹیو ہوتا ہے اور گورنمنٹس ہی لگاتی ہیں اور اس وقت اگر دیکھیں تو اس گورنمنٹ کو بارہ سال شہد ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو سندھ میں بارہ سال ہو گئے ہیں تو بارہ سال میں یقینی بات ہے کہ اہم پوسٹوں میں جتنے بھی سبائی محکموں میں لوگ لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی لگائے ہوئے ہیں اور جو مس مینیمیٹ شہر کی یا جو کرائن ریٹ ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ کٹنگ کی ب بات کر لیں بلڈنگ کے حوالے سے بات کر لیں قبضوں کے حوالے سے بات کر لیں تو بڑا ہی مس مینیشہر ہے اور گورنمنٹ انوال نظر آتی ہے جگہ 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 ہر اپوائنٹمنٹ میں گورنمنٹ نظر آتی ہے سو اس کا ذمہ دار آپ کہہ رہے زرداری صاحب کو کہیں یا بلاول صاحب کو کہیں یا مرادری شاہ صاحب کو کہیں یا عدی کو کہیں اپر لیول کے لوگ اس میں انوال ہیں سپیشلی ہائی ٹکٹ جو سیٹس ہیں ہائی ٹکٹ سیٹس ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میں سمجھتا ہے سب سے زیادہ ہائی ٹکٹ اپوائنٹمنٹ ہے سو جتنی بھی ہائی ٹکٹ اپوائنٹمنٹ ہیں یا کرپشر والے جو میک میں ہیں وہاں پہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹ ہیں بڑی آپ کہہ رہے چھان پھٹکل کی جا رہی ہیں اور خاص پرپس ہے